دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور سورے کمار یادف کو سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو فیڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو وش وکپ میں پاکستان کے خلاف جم کر بولا روحیت اور سورے کمار یادف کا بلہ دونوں بلے بازوں نے مل کر اڑا دیئے پاک گیند بازوں کی دھجیاں اور کر دیا پورا کریئر خراب تو آگر کیسے روحیت اور سورے کمار یادف نے مل کر میدان پر مچایا گدر اور اپنے بلے سے دہار لگاتے ہوئے مچا دی تباہی اور دونوں نے مل کر ٹھوک دیئے توفانی شدک بلکہ پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیئے پہاڑ جیسا اسکور یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بابر آزم ویرات کولی اور روحیت شرمہ میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارتی ٹیم پاکستان کے خلاف نریندر مودی سٹیڈیم اہمدباد میں گدر مچانے کے لیے پوری طریقے سے تیار تھی ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا میدان پر روحیت شرمہ کے ساتھ شبھمن گل پاری کی شروعات کرنے اترے مگر شبھمن گل زیادہ دیر تک میدان پر نہیں ٹک سکے اور ٹیم کے لیے کیول دس رن بنا کر پویلین لوٹ گیا اور بھارتی ٹیم کو بہت جلد پہلا جھٹکا لگ گیا لیکن وہیں تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے روحیت شرمہ نے اس بار ویرات کولی کی جگہ سورے کمار یادف کو چنا تھا اور سورے کمار یادف میدان پر اترے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پاری کو سمحل اور دھیرے دھیرے سکور کو آگے بڑھانے لگے دیکھتے دیکھتے روحیت شرمہ کا بلہ جم کر بولنا شروع کر دیا تھا دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کی پاری کو سمحلتے ہوئے پاور پلے کے دس اوور میں ساٹھ رنوں تک پہنچا دیا اور ساتھی ارد شتکیہ ساجداری پوری کر لی پاور پلے کے بعد ان دونوں کا بلہ جم کر دہارنے لگا پاکستان کے گینباز شاہین افریدی نے اوور میں روحیت شرمہ نے ایک خطرناک شورٹ لگایا بلکہ اس اوور میں تین چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے بائیس رن بٹور لیے روحیت کی بلے بازی دیکھ کر سورہ کمار یادو بھی رکنے کا نام نہیں لیے اور انہوں نے شاداب احمد کے اوور میں دو گگن چمبی چھکے اور ایک چوکہ جڑ کر سولہ رن بٹور لیے دونوں بلے باز خطرناک انداز میں آ چکے تھے مانو ان دونوں کے سر پر خون سوار ہو گیا اور پاکستان کی ہر گینباز کی جم کر دھنائی کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا یہ دونوں بلے باز کچھ اتحاس رچنے والے ہوں کیونکہ کپتان روحیت کا بلہ بلکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا دیکھتے دیکھتے دونوں بلے بازوں نے ٹیم کے سکور کو ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا پاکستان کے کپتان بابر آزم پوری طرح سے وکٹ کی تلاش کر رہے تھے مگر یہ دونوں بلے باز کوئی بھی گلتی نہیں کر رہے تھے جسے اپنا وکٹ گوا بیٹھے دونوں بلے باز سمبھل کر بلے بازی کر رہے تھے چاکیا اور چکے کی جھڑی لگا رہے تھے جہاں اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوب آنند اٹھا رہے تھے کچھ سمیہ تک ان دونوں بلے بازوں نے ایسی بلے بازی کا نظارہ دکھایا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا وہیں رویت شرما اور ویسور کمار یادب نے دونوں نے اردشتک ٹھوک دیا بلکہ سو رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی اور اپنے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو تیس اوبر میں دو سو دس رنوں تک پہنچا دیا مانو آج یہ دونوں بلے باز اپنا وکٹ نہیں کروائیں گے اور ایسی خطرناک انداز میں بلے باز ہی کرتے رہیں گے پاکستان کے ہر گنداز پریشان ہو چکے تھے ان دونوں کی خاطک بلے باز ہی دیکھ کر سوریہ اور روحیت کا بلہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا شرما تو پرچند روپ سے دھارن کر چکے تھے ہر اوبر میں ان کے بلے سے چوکے اور چھکے نکل رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے روحیت شرما نے کیول باون گیند پر اپنا توفانی شتک ڈھوک دیا وہیں سوریہ کمار یادف کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے انہوں نے بھی توفانی بلے باز ہی کرتے ہوئے ایک نہیں دونے بلکہ کل چار چھکے جھر دیے شاہد افریدی کے آور میں جس نے جس کے بدولت انہوں نے بھی اپنا شتک پورا کر لیا اور دونوں بلے بازوں نے دو سو رنوں کی پارٹنرشپ بنا لی اور ٹیم کے سکور کو پینتالیس آور تک تین سو تیس رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد بن دونوں بلے بازوں کا بلہ تھمانی اور ایک کے بعد ایک ہر گیند باز پر ٹوٹ کر پرہار کرنے لگے بچے انتیم پانچ اووروں میں ان دونوں بلے بازوں نے بہتوں کی طرح بلے باز ہی کرنا شروع کر دیا اور روہیت شرما نے تو چوکے اور چھکوں کی بہوچھار لگا تھی مانو درشک فیلڈر بن چکے ہو اور فیلڈر درشک اس انداز میں دونوں بلے باز دھنائی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دوہیت شرما نے اپنا ڈیڑھ سو رن کا آکڑا پار کیا وہیں سورے گمار یادف کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے انہوں نے بھی ہرش روف کے اوور میں تین چھکے اور دو چوکے کی مدد سے چھبیس رن بڑھور لیے اور انہوں نے بھی اپنا ڈیڑھ سو رن پورا کر لیا اور اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کو کیول ایک وگٹ کے نقصان پر تین سو اسی رنوں تک پہنچا دیا اور پاکستان ٹیم کے سامنے وشال سکور کھڑا کر دیا دوستو روہیت شرما سورے گمار یادف نے اپنے بلے سے تباہی مچاتے ہوئے پاکستان ٹیم کو حیران کر کے رکھ دیا بلکہ ان کے گیندبازوں کی کمر توڑ دی خیر دوستو یہ زبردست کماسان ہمیں پریکٹس مقابلے میں دیکھنے کو ملا لیکن ہم انمان لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہی نظارہ ہمیں بھارت پاکستان میچ کے دوران بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما سورے گمار یادف میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد